بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو لوگ نئے چینل پہ وہ کائنڈلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ان کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور سائٹ پہ میری ویڈیوز کافی زیادہ ہوتی ہیں رنگ روڈ ہو گئی اور اس نام آباد ایکسپریس بھی رنگ روڈ کی ویڈیوز میں دسکرپشن میں لگا دیتا ہوں تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اور آنے والے دنوں میں دوبارہ سے آپ کو سائٹ ویزٹ بھی کرا جائے گا رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے اس کی پہلے تو میں آپ کو اپتا دوں کہ رنگ روڈ ہے کیا راولپنڈی کے شہریوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے جو لوگ تو مطلب لاہور یا پشاور کی طرف جاتی رہتے ہیں انہوں نے وہاں پر تو رنگ روڈ دیکھا ہوگا یا تو ویڈیوز میں یہ ایسی روڈ ہوتی ہے جو کہ بالکل شہر کے باہر سے دی جاتی ہے ایک رنگ کی شکل میں تاکہ ہیوی ٹرافک جو کہ شہر کے اندر ڈسٹربنس کرتی ہے یا پھر مطلب ایک شہر سے دوسر شہر جا رہی ہوتی ہے مطلب اب جس طرح سے جیٹی روڈ سے ایک ٹرافک نے گزرنا ہے لاہور سے آ رہی ہے اور اس نے ٹیکس لک طرف جانا ہے تو اس کے لیے اس روڈ کا ہونا بہت ضروری ہے وہ پھر اگل پنڈی سٹی کو جو ہے نب بائی پاس کر کے گزر جائے گی اسی طرح لاہور میں بھی رنگ روڈ بن چکی ہے پشاور میں بھی بن چکی ہے تو پنڈی میں یہ بننی تھی تو اس کے آس پاس جتنی بھی لینڈ ہوتی ہے اس کو جو ہے کمرشل قرار دیا جاتا ہے سوسائٹیز بن جاتی ہیں اور نئی نئی مطلب جو ہے انڈسٹریز بنتی ہیں لاری اٹا بھی بن جاتی ہیں تو اس حساب سے نا کافی سارے مطلب لوگوں کے لیے روزہ گھار کے مواقع ہو جاتے ہیں رنگ روڈ راول پنڈی کے ٹوٹل تین فیز ہونے ہیں پہلا فیز جو ہے روات بانٹ سے شروع ہوگا اور آگے سنگ جانی تک اس کا پہلا فیز ہے فیلال جو ہے اس کے پہلے فیز کے مطلب پانچ انٹرچینجز ہی بنیں گے ٹوٹل جو ہے اس کے تقریباً آٹھ انٹرچینجز ہیں باقی اس کے پانچ انٹرچینجز پر ورکنگ جو ہے سٹارٹ ہے تو باقی فیلال کنفرم نہیں ہے کہ وہ ورکنگ کب ہوگی جو دوسرا اس کا فیز ہے وہ مرگلہ ابنیو کے نام سے جو کہ سنگ جانی کے مقام سے شروع ہوگا اور برکاو بائی پاس پر انڈ ہوگا اس پہ بی سی ڈی اے نے کافی سری ورکنگ کی ہوئی ہے مرگلہ ابنیو ری ڈی اے کافی سرائیسہ اس کا ہی ہی لیون تک وہ بنا ہوئے اس کے بعد اس کا جو تیسرا فیز ہے وہ اسٹن بائی پاس کے نام سے جو کہ بانٹ سے شروع ہوگا اور کلر سیدہ کا ہوتا روڈ اور الہترار روڈ کھناپل اور پھر جو ہے اس کو کراس کرتا ہوگا سیدہ جو ہے سترہ میل کے مقام برکاو بائی پاس پر انڈ ہوگا تو اس طرح رنگ روڈ کمپلیٹ ہوگی اس کا جو آغاز ہے وہ رواد کے قریب بانٹ سے ہو رہے ہیں مندرہ کو آپ جیسے کراس کریں آگے مندرہ ٹول پلزہ آجاتا ہے تو اس کو کراس کرتی آگے بانٹ آئے گا بانٹ جو ہے آنے والی ٹائم میں جنکشن بننے والے ہیں یہاں پہ ایک ہاری ہیں راولپنڈی موٹر بھی انڈ ہوگا اور رنگ روڈ بھی جو ہے یہاں پہ یہ ہو رہی ہے تو اس کا پہلا انٹرچینج یہاں پر بند رہے اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں لگی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اس کے ٹوٹل جو ہے پانچ انٹرچینجز ہیں پہلا انٹرچینج بانٹ کے مقام پر بند رہے ہیں اس کے بعد یہ آگے کلیام آوان جو ہے ایریا آجاتا ہے کلیام شریف اس کو کراس کرتے ہوئے کتب فرزال یہاں پر کافی زیادہ آبادی تھی وہ بھی ڈسٹرپ ہوئی ہے رنگ روڈ سے تو اس کو کراس کرتے ہوئے سیدھی جو ہے آگے یہ بسالی روڈ آ جاتی ہے یہ تقریباً سکس آرڈی کا ایریا ہے یہاں تک جو ہے رنگ روڈ چھے کلیامیٹر بنتی ہے اور اس کو جو ہے اور پاس دیا جا رہا ہے ڈائریکٹ انٹرنس بلکل نہیں ہے بسالی روڈ کے اوپر اور بسالی روڈ کو جیسے ہی آپ کراس کریں تو آگے جو ہے پھر آ جاتی ہے آپ کی جو ہے چکبیلی روڈ تو یہاں پر جو ہے میرہ موڑا کے مقام پہ اس کا انٹرچینج بن رہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انٹرچینج دیا جا رہا ہے میرہ موڑا کے مقام پہ تقریباً ٹین آرڈی کا ایریا بنتا ہے کافی زیادہ جو ہے اس سیری میں جو لینڈ ہے وہ زیادہ تار جو ہے اگریکلچر لینڈ ہے اور ریٹس جو ہے کافی زیادہ انکریز ہو گیا حاصل طور پر بسالی روڈ کے قریب اور چکبیلی روڈ پر تو یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر انڈسٹیل زون ہوگا آنے والٹائم میں اور لاری اڈا بھی اسلام آباد والا یہاں پر ہی شفٹ ہوگا اور جو میویشی منڈیاں وہ بھی بنیں گی اگر آپ اس سائیڈ پر بانٹ کے قریب اس کو دیکھیں رہا سبزی منڈی پہلی بن چکی ہے اور ایک جو ہے میویشی منڈی بھی بنیں گی اور لاری اڈا بھی ادھا بھی شفٹ ہو رہا ہے اور اس صاحب سے جو ہے یہاں پر کافی زیادہ جو ہے انہ والٹائم میں آپ کو جو ہے کربار کے مواقعے ملیں گے روزگار کے مواقعے کافی کھلیں گے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر جو مہن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرویس روڈ بھی ہو گی انہ والٹائم میں تو ابھی کافی سر لوگ کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر آپ بتائیں گے سرویس روڈ ساتھ ہی بنے گی یا بعد میں تو سرویس روڈ بعد میں بننی ہے پہلے جو ہے کسی قسم کی سرویس روڈ نہیں ہے اور انڈرسٹل زون کوئی فیلال ایسی بات نہیں ہے پہلے روڈ مکمل ہوگی اس کے بعد باقی چیزیں ہیں یہاں پر کافی سر سوسائٹیز آ جاتے ہیں اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو یہ رنگ روڈ ٹاؤن کے نام سے سوسائٹی جو ہے بسالی روڈ پہ یہ بھی رنگ روڈ کے قریب آ رہی ہے اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو ہے رڈی ایسی اپروب ہے یعنی یہ آپ خود کنفرم کریں دیکھیں پہلے ڈویلپر مطلب انہوں نے کیس طرح سے کوئی مطلب ایریہ ڈویلپ کیا کوئی ٹاؤن ڈویلپ کیا ہوئے تو اس طرح سے پھر اس میں جو ہے آپ انویسٹ میٹ کریں اس کے بعد آپ آ جائیں آگئے اگر بسالی روڈ پہ تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے پارک یو سیٹی اسلام آباد فیز ٹو کے نام سے جو ہے یہ نظر آئے گی جٹا تھے آل کے قریب اب یہ بھی پتہ نہیں اب ان کا کوئی آفیس ہے یا کیا چیز ہے تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کو موقع مل سکتا ہے انویسٹمنٹ کا تو ادھر یہ جو جگبیلی روڈ ہے اس کے آس پاس کافی زیادہ جو ہے آپ کو لینڈ مل سکتی آج کل جو ہے ویلیبل ہے ریٹس ڈاؤن ہیں کافی تو آپ جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں انویول ٹائم میں یہ انکریز ہو جائیں گے انڈسٹریز زون ہوگا تو آپ کو جو ہے لینڈ نہیں ملے گی انڈسٹریز پہلے ہی بنی ہوئی ہیں کافی سرے لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈسٹریز پہلے ہی بنی ہوئی ہیں تو آپ اگر چکبیلی روڈ پہ ٹریبل کرتے ہیں ہیں تو آپ کو کافی سر یہاں پر جو ہے انڈسٹریز نظر رہیں گے فارماسوٹیکلز بھی کافی زیادہ ہیں یہ در بن رہی ہیں اور بنی بھی ہیں اگر آپ یہ میٹ کا پورشن دیکھیں ٹی چوک سے سیدہ جو میرا موڑا تک آ رہا ہے جو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی دکھایا ہے یہاں پر بھی جو ہے فارما اور میٹرسوٹیکلز جو ہے بند رہی ہیں اس سیری میں اگر آپ کو لینڈ کسی بھی قسم کی چاہیے ہو تو میں یہ ایڈ بھی لگا رہا ہوں تو اس میں آپ کو مل سکتی ہے مینڈ چکڈیلی روڈ مدلہ ورنگ روڈ کے انٹرچینج سے پانچ کلومیٹر کے ڈسٹنس یا چار کلومیٹر کے ڈسٹنس میں آپ کو مینڈ روڈ سے ہٹ کے بھی مل سکتی ہے مینڈ روڈ کے اوپر بھی تو مینڈ روڈ جو ہے وہ ڈبل بھی ہونی ہے اس ساب سے آپ جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے اگر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گی چار سو میٹر زیادہ زیادہ تین سو میٹر کے فاصلے پہ بھی لینڈ ہوئے لے بل ہے اس کے بعد اس کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں لو یہاں سے کارواتی ہے تھوڑی سی اور یہ بٹھیا نورتین کا ایریا آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس ایریا میں جو ہے ایک جو ہے اس کو دیا جائے گا سب بھی فلائیور بلکہ بننا ہے رنگ روڈ یہاں سے ڈاؤن ہے یہاں سے جو ہے آپ آگی ہے ڈیالا کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ آگے چلے جاتے ہیں جٹانکڑالی روڈ ہے تو یہاں سے جو ہے رنگ روڈ گزری ہے ادھر کسی قسم کی انٹرنس نہیں ہے ڈائریکٹ رنگ روڈ پہ سائٹ پہ فینس ہوگا اگر آپ نے انٹرنس ہونا ہے رنگ روڈ کے اوپر یا بانٹ سے ہوں گے یا پھر چک بیلی روڈ یہ دو انٹرچینج اس ایریے کے لیے باقی یہ جو ایریہ آجاتا ہے یہ تقریباً فیفٹین آرڈی کا ہے اس ایریے کو جیسے ہی آپ کراس کریں تو لیلا کمالپور کا آجاتا ہے ایریہ یہ گاؤں ان کی کافی سری لینڈیس میں آئی ہے یہ پھر آگے گوگڑا آجاتا ہے تو اس کو کراس کرتے ہی آگے جو ہے یہ چھپر ہے تو یہ سیونٹین آرڈی کا ایریہ پھر اس کے بعد موزات راہیاں اس کو کراس کریں آپ جاتے ہیں یہاں پر اگر انٹرچینج بن جاتا تو کافی سری عبادی یہ جو آ رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا لیکن یہاں پر بھی جو ہے اس روڈ کو اور پاس دیا جا رہے ہیں یہ اے اے پولٹری فارم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے قریب سے جو ہے یہ روڈ گزری ہے ساتھ ساتھ آپ کو میپ کے اوپر بھی اس کے لینمنٹ نظر آ رہی ہے تو لینڈ جو ہے یہ ساری کچھ مطلب اس ایریہ میں جتنی بھی یہ لینڈ ہے یہ بنجر زمینے تھی آڈے ایریہ بھی بیچ میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی کوئی سوسائٹیز نظر آ رہی تھی مجھے کوئی بینامی سوسائٹیز ہے تو آپ نے بلکل دیکھ کے جو ہے انویسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آگے جب آپ چلیں گے تو یہ ٹپی ویلیز کا ایریہ آ جاتا ہے ساتھ یہاں کے جو ہے یہ دریائے سوان پہنچ گیا ہے اس کے قریب میں آ چکا ہوں دریائے سوان پہ جو ہے کافی بڑا اس کا پول بند رہے اس کی بھی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں ڈسکرپشن میں بائیس آرڈی کا ایریہ اس کو جیسے ہی آپ آگے کراس کر رہے ہیں تو خسالہ ہرد آ جاتا ہے خسالہ ہرد جو ہے یہ ٹنٹی فور آرڈی کا ایریہ آڈیالا روڈ آ گئی ہے تو اس کے قریب یہ چل سی کیمپ لگا ہوا ایرنگ روڈ کا یہاں پر ایچل سی ورکنگ کر رہی ہے کانسٹرکشن کمپری جو ہے کافی زیادہ ہیں اس پر ورکنگ کر رہی ہیں کوئی تقریبا 14 سے 20 کنٹرکٹر ورکنگ کر رہے ہیں 38 کلومیٹر کے ڈریک میں ساری ٹیمیں اپنے پنے حساب سے ورکنگ چلائی ہوئے ہیں وابڈا بھی اپنے ورکنگ کر رہے ہیں اس انٹرچینج پر ایپ گلت پر کافی زیادہ جو ہے اگرکنٹر لینڈ ہے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ میرے ویڈیوز میں دیکھیں تو زیادہ تار ایریا جو ہے آپ کو ویران نظر آئے گرنگ روڈ کا بہت کم آبادی جو ہے قریب قریب کے ایریا میں ہے اس انٹرچینج کو جیسے آپ اگر آگے کراس کریں حساب سے دیکھیں تو روڈن انکلیو کا ایریا شروع ہو جاتا ہے یہ سارا جو ہے روڈن انکلیو کا ایریا پھر آگے دوک حساب کے قریب بھی کافی زیادہ جو ہے سوسائٹیز ہیں بنی ہوئی ہیں پھر یہ میرا کلان کے قریب سے گزتی ہوئی مسجد مورتی مور بسٹاپ اس کے قریب یہ کوریا پر جو ایریا ہے یہاں پر اس کا جو ہے انٹرچینج بن رہے تھرٹی ون پر سیون آرڈی اس کے قریب جو ہے الحرم سٹی ہے فیصل ڈاؤن فیز ٹو ہے اس کے لاب آئیے آپ سامنے دیکھ لوں ہان ویلج سوسائٹی اور گلشنے کشمیر اس کا تو مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے اور کشمیر مارٹل ڈاؤن کا ایریا یہ سب میں سے یہ گزر کے تو آگے جا رہی ہے باقی یہاں پر کافی زیادہ ورکنگ چل رہی ہے انشاءاللہ جلدی آپ کو اس کے اپڈیٹ کریں گے اس کے بعد آگے جو ہے پلو ویلی جا جاتے ہیں پلو ویلی جو رہے دوسری طرف جو ہے غریبا ان کے میٹ کے پورشن سے گزری ہے جبکہ ٹھلیاں کے مطلب جو ہے نا دوسری سائیڈ سے گزر کے سیدھی آگئی ہے اگر آپ دیکھیں ٹھلیاں یہاں پہ آگے جو ایرنگ روڈ اینڈ ہو رہی ہے فیلال جو اس کا پانچھوہ انٹرچینج ہے وہ یہاں پر بند رہے تو یہاں پر اس کو ری مادلنگ مطلب اس کی کی جائے گی دوبارہ سے ڈیزائن ہوگا یہاں کے اسے جو ہے اس نے سیدھا بعد میں جو ہے فیوچر میں آگے جانا ہے اور سیدھا اس کا اگلا جو انٹرچینج ہے وہ انٹرنیشنل ریپورٹ پہ ہوگا جبکہ اس کے بعد جو اس کا ایک اور انٹرچینج ہے وہ آگے ایم فورٹین موٹر وی اس پہ بنے گا جا کے تو اس کے بعد یہی جو ہے آگے جا کے آپ کی کنیکٹ ہو جائے گی اسی سے گزرتے ہوئے ایم فورٹین پہ اس کا ہونا ہے ایک جو ہے انٹرچینج اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سیدھی جو ہے ٹیکسلا کے قریب مرگلہ ہے انیو یہاں پر آ کر جو ہے سنگیانی اس کا انٹرچینج ہوگا یہ ایم فورٹین بھی آپ کو نظر آگئی ہے یہاں پر بھی انٹرچینج ہے جبکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ریپورٹ اس سارے ایریا سے جو ہے فیوچر میں اس نے گزرنا ہے جبکہ اگر یہاں سے آپ اس کو دیکھیں مرگلہ ہے انیو سے تو یہ پہلے یہ الائنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے روڑ بنیوی نظر آ رہی ہے تو اسی سے یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگی فیوچر میں تو یہاں سے گزرتے ہوگی تیجھتے یہ ایئر یونیورسٹی فیصل مسجد کے قریب سے گزر کے تو آگے جو ہے یہ سیدھپور پیلیج ہے اس کے قریب سے گزرے گی اور یہاں سے گزر کے پھر آگے جو ہے یونیورسٹی روڈ ہے اور قیدی اعظم یونیورسٹی آ جاتی ہے تو بلکل اسی کے قریب سے آگے سیدھی براکو بائی پاس پیسٹرینڈ ہونا ہے یہ اس کا فیز ٹو ہوگا باقی اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں سے ہی جو ہے اگلا فیز ہے جو کہ تقریباً چودہ کلومیٹر اسنانباد کی خدود میں یہ ملوڑ بھی لے جائے اسی کے بعد یہ آگے نیلور آگیا نیلور سے گزر کے یہ آگے پھر کاہوٹا روڈ تو چھے انٹرچنجز جو ہے اسٹن بائی پاس کے جو کہ ایک خنہ پول بھی ہے اور ایک آپ اس کو کہہ لیں براکو بائی پاس اور پھر جو کاہوٹا روڈ کلر سیدھا روڈ اور پھر جو ہے پانٹ فسکا انڈ ہوگا یہ ساری جو ہے روڈ انکراز کرے گی شباہ کے بلکل کریئے اور پھر آکے دوبارہ یہ یہاں پہ انڈ ہوگی اس طرح یہ رالپنڈی رنگ روڈ جو ہے کمپلیٹ ہوگا یہ مہر پہ بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں رالپنڈی کے گرد کی یہ مکمل جو ہے سرکل بنے گا اس کا جو مکمل ہونے کا ٹائم ہے جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھا ہے ایک سال کی ڈیڈ لائن تھی تقریباً اگست اور سبتمبر میں اس کی ورکنگ شروع ہی تھی تو انشاءاللہ سبتمبر تک جو ہے بانڈ سے لے کر اڈیالہ تک کا پورشن تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا باقی آگے کے ایریا میں بھی کافی تیزی کے ساتھ ورکنگ چل رہی ہے وہ پہاڑی ایریا کافی زیادہ کٹنگ تھی تو ادھر بی ایف ڈیو نے ماشاءاللہ سے کافی زبردست ورکنگ لکھائی ہوئی ہے امید ہے وہ بھی ایریا جلدی ریڈی ہو جائے گا باقی اگر آپ سوسائٹیز جو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں کافی سوسائٹیز کو فائدہ ہونے والے ہیں بس دیکھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جو جو قریب آ رہی ہیں میپ کے اوپر بھی آپ کو مل جاتی ہیں اور باقی جو علاقے ہیں جن کو زیادہ فائدہ ہونا ہے ان میں چکبیلی روڈ پہ جو ہے جٹا تھیال ہے جٹا تھیال کے قریب کی جتنی لینڈ ہے پیال ویلیج کٹاریوں نیلک مالپور اور پھر آگے یہ تراہیوں بھی آ جاتا ہے بسالی روڈ کا جتنا ایریا ہے یہ ساری لینڈ جو آپ کو فیوچر میں کافی زبردست فائدہ دے سکتے ہیں یہاں پر اکر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو اکلیاں موان کی جتنی لینڈ ہے اس سیریے میں جتنی گریگر سرینڈ ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی بانٹ میں جو ہے اس کے قریب ہی لاری اڈا بھی بنے گا ٹرکوں کا ڈا اور جو لوگ ٹرکوں کا کرو باہر کرتے ہیں پھر سوچیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا یہاں پر جو ہے نئے اڈے جب بنیں گے اور بس سٹینڈ جو ہے نئے بنا جائیں گے ٹرمینل وہ بھی کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سبزی منڈی اور میشی منڈی بھی بنائی جائیں گی مزید جو ہے انڈسٹریل زون جب بنے گا تو اس میں بھی کافی زرے لوگ جو ہے آ کے انویسٹمنٹ کریں گے ٹریک جو ہے ہیوی ٹریک وہ اسی کے اوپر سے گزرے گی لہور کی طرف سے آنے والی یا پھر پشاور کی طرف سے آنے والی جو ٹریک ہے ٹیکسٹا سائٹ سے ہورنگ روڈ کو یوز کرے گی اور سیدھی جو ہے آگے لاہور کی طرف نکل جائے گی اس سے جو ہے جیٹی روڈ سوان کے ارئے میں اور صدر کے ارئے میں جو راش ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا باقی یہ ہے کہ تین سو فٹس کی چڑھائی ہے جس میں یہ ہے کہ تین لائن اور ایک شولڈر ایک سائٹ پہ ہے میڈ میں ڈیوائیڈر ہوگا اور تین لائن شولڈر دوسری سائٹ پہ اور سائٹ پہ فین سے اور اس میں سرویس روڈ جو ہے فیوچر میں دی جانی ہے سرویس روڈ بھی بن جائیں گے تو ڈائریکٹ انٹرنس نہیں ہوگی کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہے کہ ڈائریکٹ انٹرنس ہے اور رنگ روڈ ہماری سوسائٹی میں سے گزری ہے یا ہماری زمینوں کے ساتھ سے گزری ہے اگر انٹرچینج قریب نہیں ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے فیلال فیوچر میں اگر کوئی ڈائریکٹ انٹرنس ہوتی ہے تو وہ بات کی بات ہے فیلال جو ہے کوئی ڈائریکٹ انٹرنس نہیں ہوگی تو اگر آپ انویسمنٹ اس ایرے میں کرنا جائیں تو یہ آپ نے ایڈ بھی دیکھنی ہے کنٹیکٹ نمبر ہے تو آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آج ویڈیو میں آپ کو اسی سارے ایرے کے اپڈیٹ کرنی تھی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ